لیکن اس پوری جو چیز کو جوڑنا یہ الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر ہے اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کے خلاف اور اس کی جو مدعی ہیں اس ایف آئی آر کے جو کہ الیکشن کمیشن نے کرائی ہے وہ سیکیٹری الیکشن کمیشن ہے عمر حمید صاحب یہ چیز میں ریکارڈ پر رکھنا چاہی تھی اب میں درخواست کروں گی کہ ذرا یہ جو ایف آئی آر جس آہ ریفرنس سے کٹائی گئی ہے وہ کلپ جو ہے وہ آہ سکرین کے اوپر آہ چلایا جائے جی تو ہم ایکشن کمیشن اور ان کے میبران کو ان کے خاندانوں کو ان کے خاندانوں کو ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا تو ہم نے ایکشن کمیشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں اداروں کا زوال جو ہم نے اس حکومت کے دوران دیکھا ہے پاکستان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اگلا چلائیں جی اگلا چلائیں جی یہ ایف ای آر جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ریفرنس جو کلپ آپ نے دیکھا خاندانوں کا فیملیز کا یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے اور کوئی سیاسی جماعت کوئی جمہوری حکومت کوئی سیاسی حکومت کسی یہ نو ماں سے ہم حکومت میں ہیں اور نو ماں سے جو زبان درازی امران خان صاحب ان کے سارے ترجمان ان فواد چودری صاحب جس قسم کی زبان انہوں نے حکومت کے بارے میں پارٹی کی عادت کے بارے میں ہم سب کے بارے میں بشمول میرے بارے میں کی ہے اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو امران خان صاحب کی طرح اپوزیشن کے پہلے جو فرنٹ کے دو بینچز ہیں وہ سب اس وقت جیلوں میں ہوتے ہیں یہ فاشزم کرنا اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا ریاست کی طاقت کو استعمال کرنا جو ہے وہ امران خان صاحب نے عملی اس کا نمونہ پیش کیا دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک لوگوں کی بیٹیوں کو لوگوں کی بہنوں کو گھسیٹا گیا ہسپتالوں میں گھسیٹا گیا جیلوں میں باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا نواز شریف صاحب کو جب اکامے کے اوپر گرفتار کیا گیا ڈس کالیفائی کیا گیا ان کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا وہ سیاست سیاسی انتقام تھا لیکن انہوں نے گالی ادارے کو نہیں دی دھمکی نہیں دی اداروں کے سربراہان کے بچوں کو ان کے خاندانوں کو دھمکیاں اور گالیاں نہیں دی وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ہر روز کی بنیاد پر نیپ کی عدالت میں پیشیاں بگتتے تھے اسی طرح شباز شریف صاحب کو ریس کیا گیا ان کی بیٹی کی چار گھر کی چار دیواری پھلانگ کر نیپ کی عراقین اور پنجاب پولیس نے ان کے گھر پر دھاوا بولا ان کی بیٹی کے گھر کے اوپر ہم نے اداروں کو گالیاں دی ان کے بچوں کو دھمکیاں دی ان کو مار دینے کی ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی باتیں کی شاید خکان عباسی کو گرفتار کیا گیا میں ان کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی بغیر وارنٹ کے گرفتاریاں ہوئیں وہ تھا سیاسی انتقام وہ تھا سیاسی گرفتاریاں ایک گرفتاری سے تین دن پہلے وزیر آزم عمران خان سے لے کر تمام ترجمان تمام وزراء انہی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر ان گرفتاریوں کا اعلان کرتے تھے بتاتے تھے کہ دو دن کے بعد رانہ سناولہ نے گرفتار ہونا ہے دو دن کے بعد صفدر صاحب نے گرفتار ہونا ہے یہی جگہیں استعمال کی جاتی تھی یہی اختیارات استعمال کیے جاتے تھے انہی کیمروں کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ کس دن کس بندے نے گرفتار ہونا ہے حکومتی پریس کانفرنسز ہوتی تھی آپ لوگ انہی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور یہ باتیں سنتے تھے وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں نو ماں سے ہم ان کی زبانیں سن رہے ہیں ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں سیاسی صبر رکھتے ہیں تنقید سننا جانتے ہیں اور معلوم ہونے کے باوجود کہ جھوٹ بولتے ہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے عوام نے میڈیا نے اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کہاں لائن ڈرو کرنی ہے کس جگہ کے اوپر لائن ڈرو کرنی ہے افواج پاکستان کے شہدہ کے خلاف افیشل پارٹی اکاؤنٹ سے مہم چلائی گئی پارٹی اکاؤنٹ سے مہم چلائی گئی میڈیا چینلز کو استعمال کر کے افواج پاکستان کے درمیان افسران کے درمیان سیڈیشن اور بغاوت اکسائی گئی علن اعلان کیا گیا یہ سب کچھ یہ جو آپ کو میں نے کلپس دکھائے ہیں یہ کلپس کوئی کوئی سیاستدان کسی سیاستدان کی گرفتاری کے اوپر خوش نہیں ہوتا یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے لیکن یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے اس فرق کو سمجھنا پڑے گا یہ ایف آئی آر جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کٹوائی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کٹائی ہے آئین کے مطابق سیکیٹری الیکشن کمیشن اس کا مدعی ہے یہ اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے اور یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا یہ لائن ڈرو کرنی ہوگی یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے محول کے اندر آپ نے اداروں کو گالی دے کر آپ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے آپ الیکشن کمیشن کو دھمکائیں گالی دیں کہیں تم ڈسکولیفائی کرو تو میں تمہارے بچوں کو دیکھ لوں گا تم ہمارے لیڈر کو ڈسکولیفائی کرو تمہارا بچوں کا تمہارے خاندانوں کا باہر نکلنا بند ہو جائے گا اور یہ کیوں ایسے بولتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کانٹیکسٹ ہے یہ اس لیے ایسے بولتے ہیں کہ جن کا لیڈر یہ بولے جن کا لیڈر کی گفتگو یہ ہو کہ میں مار دوں گا گلے سے پکڑ کے ہاتھوں سے پانسیاں دوں گا او آئی جی او ڈی ایس پی او الیکشن کمیشن وہ تو اس کا نوکر تو اس کا نوکر گلے سے گھسیڑ کے وزیر آزم کو بار لے آؤ پولیس والوں کے سر پھاڑ دو یہ پورا اور انہوں نے لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ لوگوں کے بچوں کے ساتھ لوگوں کی بہنوں کے ساتھ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سارا رویہ چار سال کیا ہے اس لیے یہ بولتے ہیں اس طرح کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے تو یہ لائن آج عدالتوں کو یہ لائن آج عدالتوں کو یہ لائن ڈرو کرنی پڑے گی بحصت عوام کہ اگر آپ نے اگر کسی کو ایک جماعت کو اگزیمشن دی تو آپ کو بائیس کروڑ عوام کو اجازت دینی پڑے گی کہ اگر ان عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو ان کو بھی حق و گالی دینے خلاف فیصلے آتے ہیں تو ان کو بھی حق و گالی دینے کا دھمکانے کا خاندانوں کو دھمکیاں دینے کا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اس میں کوئی لڑائی نہیں اس میں کوئی لڑائی نہیں اس میں کوئی فساد نہیں یہ ایک چیز کا تائین کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان گالی یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان گالی دے دھمکی دے گلے سے گھسیٹنے کی باتیں کرے پھانسی کی باتیں کرے آداروں کے سی کی باتیں کرے آداروں کے سربراہن کو نوکر کہے ان کو کہے تمہارے بچے نکل نہیں سکیں گے گھروں سے اور فیملیز نکل نہیں سکیں گی تو آپ ان کو اگزیمشن دے دیں ان کے ترجمان یہ گفتگو کریں آپ کو کلپس آپ کے سامنے سنائیں تو آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا عدالتوں کو آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا عدالتوں کو عوام کو میڈیا کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یہی لوگ جو تھے وہ میڈیا کو دھمکاتے تھے وہ گالی دیتے تھے جیلوں میں ڈالا آپ میڈیا کے خلاف میڈیا ایک لائن ڈالتا تھا وہ صحافی اگلے دن پروگرام نہیں کر سکتا تھا آپ کے خلاف آپ کے خلاف کوئی صحافی لکھتا تھا اس کا کلم ٹوٹ کر اس کے ہڈیاں اس کی پسلیاں توڑی جاتی تھی بچیوں کے گھروں بچیوں کے گھروں بچیوں کے سکولوں کے بار سے صحافیوں کو اغوا کیا جاتا تھا گھروں کے بار پیٹ پیٹ کے اندر صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھی تب آپ ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ بلکل ٹھیک کیا ہے کہ بلکل ٹھیک کیا ہے صحافی نے آپ اس وقت آپ کو یاد ہوگا سیاسی گفتگو جو آئے نا سیاسی گفتگو جو آئے نا اس کا فرق کو سمجھنا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے نحال حاشمی صاحب نے نحال حاشمی صاحب نے کنٹیمٹ کی پارٹی نے کنڈیم کیا پارٹی کی قیادت نے کنڈیم کیا ان کو سیانٹر کی کرسی سے ہٹایا اور عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ کی تھی want to congratulate want to congratulate the Supreme Court for moving against Nihal حاشمی on his abuse and threats to senior and threats to senior judiciary and their families I can assure them the whole nation stands with the Supreme Court and they should not be weighed down by the contemptuous and abusive behavior of Sharif's and their darbari's what package will the godfather give nihal hashmi fall and scape goat tradition scape goat tradition of pervez rashid mushaidullah after his oscar worthy performance nihal hashmi's shameful threats to superior hashmi's shameful threats to superior judiciary and jit part of pmln pool culture they either buy people or try to scare them یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ ہیں آپ اپنے میار سے ان کلپس کو دیکھیں یہ اپنے میار سے ان کلپس کو دیکھیں یہ آپ کے ٹویٹ ہیں یہ سیاسی گرفتاری ہے یہ سیاسی گفتگو ہے مطلب آپ 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 چاہتے کیا ہیں پوری کی پوری opposition کو opposition کو جیلوں میں ڈالا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کا وارنس کے بغیر ڈالا ان کی بہنوں کو ان کی ان کی بہنوں کو ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا مائکس کے اوپر لاؤڈ سپیکرز کے اوپر اعلان ہوتے تھے کہ آج شباز شریف کی فلانی بیٹی کا نام لے کر وہ پیش اوری عدالت میں نام اونچا اونچا لیا جاتا تھا نام اونچا اونچا لیا جاتا تھا فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا مریم نواز کو دو دفعہ گرفتار کیا گیا اور فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد اور فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا آپ نے سن لیا دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا جس وقت وہ اپنے والد کو کوٹ لکپت جیل میں ملنی گئی ہینڈ کافز لگائے گئے ان کو اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا امریکہ گئے موصوف تو کہتے تھے میں آج جا کر نواز شریف کا ایسی اتاروں گا جیل کے اندر سے یہ تقریر یہ جگہ استعمال کی جاتی تھی کہ نواز شباز شریف کو جیل کے اندر کرسی نہیں دینی نماز پڑھنے کے لیے اس کی میڈیکل رپورٹ جو ہیں اس کو نہیں دکھانا گالی دی تھی کسی کو وہ تو سیاسی گرفتاریاں تھی رانہ سناولہ کو بیس کلو بیس کلو ہیروین ڈال دی نہ وہ بیگ ملا ہیروین کا نہ وہ ہیروین ملی ہیروین ملی ان کی بیگم جیل کے بار گھنٹوں بٹھایا جاتا تھا صرف کس لیے گھنٹوں بٹھایا جاتا تھا صرف کس لیے کہ انہوں نے ان کو شگر کی دوائی اور ان کو کھانا دینا ہے ہم نے تو کبھی یہ باتیں بھی نہیں کی ان کی بیٹی کو گھسیٹا گیا بھی نہیں کی ان کی بیٹی کو گھسیٹا گیا جیل کے اندر جہاں وہ اپنے ان کے والد کو ملنے جایا کرتی تھی مطلب سب کی اور سب لوگوں کو گرفتار کیا سب لوگ جیلوں میں گئے سب لوگوں نے جیلوں میں جا کر عدالتوں میں لوگوں نے جیلوں میں جا کر عدالتوں میں اپنے کیس لڑے یہاں تو طیبہ گل کو گرفتار کر آہ اغوا کر لیا اس آہ اغوا کر لیا اس آہ وزیر اعظم ہاؤس میں کے لوگوں کے خلاف تم کیسز بناو وہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں آپ اداروں کو دھمکائیں شہدہ کے خلاف کیمپین کریں شہدہ کی فیملیز کے خلاف مہم چلائیں مطلب آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اداروں کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ اداروں کو گالیاں دیں آپ لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دیں کہ تم بار نکل کے دکھاؤ تم باہر نہیں نکل سکو گے تم باہر نہیں نکل سکو گے ان کی فیملیز کو دھمکاؤ اور پھر کہو کہ جی سیاسی گرفتاری ہو گئی ہے اگر سیاسی گرفتاری ہونی ہوتی تو سی گرفتاری ہونی ہوتی تو نو ماں میں ہو جاتی ہمارے پاس بھی وہی طاقت ہے ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے ہمارے پاس بھی وہی قوانین ہے ہمارے پاس بھی وہی کرسی اور وہی منصب ہے جس کا آپ نے ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا لوگوں کی بچیوں کو جیلوں میں ڈالا عدالتوں میں گسیٹا تو نو ماں سے یہ ہو جانا چاہیے تھا تم توشہ خانہ میں پکڑے جاؤ تم توشہ خانہ میں پکڑے جاؤ تو الیکشن کمیشن کو گالی دو کہ مجھے ڈسکولیفائی کر کے دکھاؤ تم سیشن جج کو ساتھ خواہ خاتون کے ساتھ کنٹیمٹ کرو اس کو دھمکیاں دو اور جا کے تم دندن آتے پھرو اور کہو کہ تو کر مجھے گرفتار دندن آتے پھرو اور کہو کہ تو کر مجھے گرفتار ہو یا تو کر مجھے ڈسکولیفائی تم سپریم کورٹ کو گالی دو تم اسلام آباد ہائی کورٹ اگر تمہیں کہے کہ نہیں تم جا کر فورن فنڈنگ کا فیصلے کا جواب دو توشا خانہ میں تم کہو کہ جی تمہیں آپ کو میں مجھے ڈسکولیفائی کیا تو میں سب کو گھسیڑ دوں گا مار دوں گا دھمکا دوں گا چھوڑوں گا نہیں ان کے بچوں کو نہیں چھوڑا کس قسم کا ان کے بچوں کو نہیں چھوڑا کس قسم کا رویہ ہے ایک کس قسم کا رویہ ہے کیا ہم نے پاکستان کو اس قسم کی ریاست اور باہت ہم نے پاکستان کو اس قسم کی ریاست اور بنانا ریپبلک بنانا ہے تو یہ فیصلہ آج سب کو کرنا پڑے گا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا اس سکرین کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا اس ملک کے ہر نوجوان کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آج یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آج اگزیمشن عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ترجمانوں کو دی تو پھر یہ اگزیمشن بائیس کروڑ تو پھر یہ اگزیمشن بائیس کروڑ عوام کو دینی پڑے گی یہ ہر جماعت کو دینی پڑے گی یہ ہر جماعت کے ترجمان کو دینی پڑے گی کہ اس کے دل میں جو آئے وہ مو سے بول سکتا ہے وہ قوانین ختم کرنے پڑیں گے جو ملک کے اندر اس وقت موجود ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو یہ اجازت دیں ایک شخص دیں ایک شخص کے اوپر یہ اگزیمشن ہو اس کو کھلی چھٹی ہو وہ کبھی کسی آئی جی کو گلے سے گسیٹنے کی بات کرے کبھی کسی کو گلے سے گسیٹنے کی بات کرے کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے فانسیاں دینے کی بات کرے کبھی کسی بچوں کو ان کی بیویوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کی بینوں کو بیویوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کی بینوں کو ان کی فیملیز کو دھمکانے کی بات کرے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے تو کوئی بات نہیں وہ سیاست ہے اور وہ سیاسی طور پر بول سکتا ہے اور دوسری طرف آپ دوسروں کو بات نہ کرنے دیں شباز شریف جاتا تھا نا عدالت میں نیب کی عدالت میں آپ میں سے کئی لوگ وہاں موجود ہوتے تھے جب وہ میڈیا ان کے سامنے جب وہ میڈیا ان کے سامنے آتا تھا کہ آپ کچھ بولیں وہ دو دفعہ سی ایم رہے ہیں پنجاب کے اس وقت کیا کرتے تھے انچے انچے لاؤڈ سپیکر پنجاب پولیس اور نیب کی عدالت میں بجائے جاتے تھے کہ شباز شریف کی آواز نہ پہنچے میڈیا کو جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب یہاں آتے تھے عدالت میں ہاتھ پکڑ کے سب کو پتا تھا وہ کیا کیس ہے تو تب کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے آج کیوں نہیں کہتے کہ وہ غلط ہوا تھا آج کیوں نہیں کہتے کہ وہ غلط ہوا تھا تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم تھا اگر وہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے اس کی بیٹی پیش ہو سکتی ہے بطور وزیر آزم جی آئی ٹی بطور وزیر آزم جی آئی ٹی میں اس کے سارے بچے پیش ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتے ہیں یہ کیوں جب ان کو بتا بلاتے ہیں یہ کیوں جب ان کو بتا بلاتے ہیں نوٹس دیتے ہیں تو سکائپ پہ آ جائیں جی سکائپ پہ آ جائیں کیوں نے یہ کیوں نے یہ کہا جاتا ہر بندہ ہر ترجمان کھڑا ہوتا ہے ادارے کو گالی دیتا ہے ادارے کو گالی دیتا ہے ادارے کے گلے تک پہنچ جاتے ہیں ان کی فیملیز تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیملیز کے ساتھ کیونکہ انہوں نے فیملیز کے ساتھ یہ رویہ کیا تھا کیونکہ انہوں نے چار سال لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کیا اس لیے یہ مائنڈ سیٹ یہ بہت دلتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم دھمکیاں دو اور اور چینل والوں کو وہ آج 24 چینل والوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو میڈیا بات کرے اس کو گالی جو میڈیا سوال کرے اس کو گالی جو ادارہ سوال کرے اس کو گالی مطلب اپنا جواب نہیں ہے تو دوسروں کو گالی تو نہ دو دوسروں کے بچوں کو نہ گھسیٹو ہمارے ساتھ تو جو کیا ہم نے اگر اس کا بدلہ لینا ہوتا تو آج ساری کی ساری پاکستان طریقہ انصاف جیل کے پیچھے ہوتی اگر اگر سیاسی بدلہ لینا ہوتا کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا لیکن ہم واحد وہ لیکن ہم واحد وہ جماعت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بذل و کرم سے کہ چالیس سال کا جواب دی ہے چالیس سال چالیس سال کا جواب دی ہے تو چار سال کا جواب دے دے یار کیوں گالی گلوچ پر اتراتے ہو ابھی پانچ بجے بیٹھ کر پھر وہی گفتگو کریں گے پھر وہی باتیں کریں گے پھر اداروں کے خلاف باتیں کریں باتیں کریں بھئی میں آہ رہا کرو رہا کرو بھئی آپ نے آپ معذرت کر لیں عدالت میں پیش ہو جائیں عدالت کے اندر معذرت تو ویسے عدالت کے اندر معذرت تو ویسے بھی آپ لوگوں نے کیوئی ہے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں آپ لوگوں کے بچوں کو بہنوں کو عداروں کے سربراہان کے بچوں کو بیٹیوں کو فیملیز کو اپنی سیاست میں گسیر دیں آپ سیاسی بات کریں ہم دل رکھتے ہیں ہم جذبہ رکھتے ہیں ہم سبر رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پر بات کریں ہم اس کو سیاسی جواب دیں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی یہ میں میڈیا عوام اور سب کے مخاتب ہوں اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو آج نو ماہ دس ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو کیوں نہیں گرفتار ہم نہیں کر سکتے تھے گرفتار گرفتار سب جیلوں کے پیچھے ہوتے بشمول عمران خان لیکن ملک کے اندر ابھی اس وقت مسائل عوام کے اندر ابھی اس وقت مسائل عوام کے ہیں جو چار سال کی معاشی بدحالی معاشی تباہی ہے اس وقت پرائیورٹی وہ ہے اس وقت پرائیورٹی وہ ہے عدالتوں جو تمام کیسز ہیں وہ عداروں کے حوالے کیے گئے ہیں کہ قانون کے مطابق ان کے فیصلے کریں قانون کے مطابق ان کے فیصلے کریں جو عدالت بلاتی ہے جو عدارہ بلاتا ہے جو فورم بلاتا ہے اس کو گالی دیتے ہیں اس کو گالی افرا تفریح ملک کے اندر اس وقت ادم استقام ملک کے اندر اس وقت ادم استقام ماشی اور چار سال کی کرتوتوں کا ماشی تباہی کا عوام کو بے روزگاری دینے کا مہنگائی کا طوفان برپا کرنے کا کوئی جواب نہیں کوئی سوال نہیں کہ نو مہینے میں سب کچھ ہو گئے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ہم نے سگنیچرز کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئلیشن گورنمنٹ حکومت میں تھی ہم نے سبسیڈیز کو ریورس کیا تھا ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدہ جس پہ سائن کیا اس کو ہم نے ریورس کیا تھا ہم نے مہنگائی کو دو اشاریہ چار فیصد سے سولہ فیصد پہ پہنچایا تھا آپ ان کے وعدے سنیں ان کی گفتگو سنیں ان کی باتیں سنیں چار سال انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا سوائے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے کے ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کے اور آج سارے عدالتی فیصد میں کتنے کتنے ماں انہوں نے بیروکریسی کو نہیں چھوڑا نواز شریف اور شباز شریف کے بغض میں دھائی ڈائی سال لوگ گرفتار رہے سعد رفیق گرفتار میں کس کس کا نام لوں سلمان رفیق خواجہ آصف گالیاں دی تھی جب ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگتی تھی تو ان کے سپریم کورٹ کے بچوں ججز کے بچوں کو کہا تھا کہ تم نکل کے دکھاؤ باہر الیکشن کمیشن کو کہا تھا مطلب کس قسم کی گفتگو ہے کس قسم کی باتیں اس کے بعد جی یہ یہ دیکھ لیں کہ آج اگر اگزیمشن اداروں نے بھی دینی ہے تو اگزیمشن پھر مریم اورنگ زیب کو بھی چاہیے کیونکہ میرا لیڈر تین دفعہ منتقب اس ملک کا وزیر آزم تھا جس کو بیٹی کے ساتھ اکامہ جو جو تنخواہ نہیں لی تھی اس کے اوپر ڈسکولیفائی کیا گیا تھا یہ اگزیمشن پھر ہر کسی کو ہونی چاہیے کہ اس کے موں میں جو ہو لے یا مریم اورنگ زیبنی بائیس کروڑ عوام کے کو بھی اگزیمشن ہونی چاہیے جس کی لاتھی اس کی بھینس کا یہ 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 ماحول نہیں چلے گا یہ کوئی ازادیہ رائے نہیں ہے یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اگر ہونا چاہیے تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے پھر یہ قوانین کو ختم کر دینا چاہیے کسی کے بچوں کو لے آؤ کسی کی بیٹیوں کو گسیر دو اپنی سیاست میں یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا اور یہ میں نے پہلے یہ بات بولی آپ کو کہ یہ ننگی دھمکیاں ننگی گالیاں وہ گالیاں وہ دھمکیاں جو آپ ایک معذب گھر میں آپ بچوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں سن سکتے ایک شخص ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے ایک شخص ہے وہ شروع ہوا تھا کہ میری سائفر امپورٹڈ حکومت میری ریجیم چینج میری یو ایس نے کر دی میرے پہ سائفر آ گیا میری گورنمنٹ کو بدل دیا جس جنرل باجوا کو انہوں نے چیف اف آرمی سٹاک کو کمرے میں بیٹھ کے کہا میرا اقتدار بچالو میں تمہیں ایک ساہیات ایکسٹینشن دے دوں گا اس کو جانور کہہ دیا اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے وہ نیوٹرل نہیں وہ جانور ہونا چاہیے مطلب اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ میری حکومت گرائی ہے آہ نواز شریف نے پھر میری شباز شریف نے پھر جنرل باجوا نے پھر کل کیا کہہ رہے تھے موصوف میری حکومت موسن نکوی نے گرائی ہے میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے ایک قانون اور آئین کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب لگایا ہے آپ نے نام دیے وہ تینوں نے کہا جی معذرت ہے ہم آپ کا چیف منسٹر نہیں بننا چاہتے دو لوگوں نے اس کے بعد آپ ہم نے نام دیے ان دونوں ناموں پہ آپ لوگوں نے رضا مندی نہیں کی الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ چیف منسٹر بنا دیا اب وہ چیف منسٹر کے بچے بھی گالی دو اس چیف منسٹر کی فیملی کو گالی دو وہی چیف منسٹر ہے جس نے میری حکومت ختم کی ہے وہی چیف منسٹر موسن نکوی کی اب میرے میں بول نہیں سکتی وہ الفاظ جو میں بولنا چاہتی ہوں اب وہ میری ریجیم چینج جو کی ہے وہ موسن نکوی نے کی ہے مطلب یہ کس قسم کی باتیں ہیں کس قسم کی آہ کا رویہ ہے کہ مرید کے میں آپ اکتوبر بائیس پہ پی ٹی آئی کھڑی ہوتی ہے تو وہ ان کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے دیتی ہے الیکشن الیکشن کمیشنر کے بچے جو ہیں وہ ان کا پاکستان کا کوئی قانون ان کا تحفظ نہیں کرتا وہ کہاں جا کے انہوں نے تو ایک قانون کے طریقے سے الیکشن کمیشن نے ایک قانون کے طریقے سے ایف آئی آر کٹائی ہے کہ میرے بچوں کو میری فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس شخص کی طرف سے بار بار انہوں نے قانون کے مطابق یہ کام کی ہے اور آپ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا کوئی شخص آہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا یہ بزاد سلیمی صاحب کے میں آج یہ کہوں یہ ادھر تارک صاحب بیٹھے ہیں ادھر یہ اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں میں ان کو کہوں نہیں تم میرے خلاف لکھو گے میں تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں آج اختیار ہے میرے پاس میرے پاس طاقت ہے تمہاری بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں کیا کریں گے آپ ایک محضب آدمی کیا کرے گا وہ جا کے ادارے پولیس سٹیشن میں درخواست دے گا وہ کہہ گا یہ میری یہ شخص جو ہے وہ میرے میرے اوپر میرے بچوں کے اوپر آہ یہ خطرے میں ڈال رہا ہے میرے اہل خانہ کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے تو یہ میری درخواست ہے اس کے اوپر پولیس ایکٹ کریں آپ نے صبح سے لے کر اس کو ایک سیاسی سیاسی رن میں سیدھا کیاٹیگورک لی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو سب سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کرتے ہیں ان جگوں کو استعمال کرتے ہمارے موں میں بھی زبانے ہیں سب کو ہر کام کرنا آتا ہوتا ہوتا ہے جب طاقت ہوتی ہے لیکن اللہ کا خوف ہے ہم نے اداروں کو کہا ہے کہ تم یہ سارا توشہ خانہ ہو فورن فنڈنگ ہو آہ ال ان جی ہو پیکٹرول ہو جو کیسز ہیں وہ آپ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کریں یہ رویہ ختم ہونا چاہئے یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا یہ عدالتوں کو بھی کرنا ہوگا سیاستدانوں کو بھی کرنا ہوگا جڈشری کو بھی کرنا ہوگا سب کو کرنا ہوگا کہ یہ کہاں رکے گا سلسلہ اگر اس سلسلے کو بند نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا جی جاوید حسین دنیا سے جی جاوید جاوید آپ بڑا مسکرہ رہے ہیں جی جی یہ جانا چاہوں گا کہ جیسے الیکشن کمیشن کے اوپر جو بات کی جو رجی مل میں جس طرح سے اسلامباد پولیس نے کرتیاں دکھائی ہیں تو کیا اور کیسز میں بھی اس طرح سے کرتیاں نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے اس کیس میں انہوں نے دکھایا کہ فوراں گئے گی رفظات کیا اسلامباد آ رہی ہے دوسری بات یہ کہ آج جی پیس کانفیس سٹریلی میں ہوئی جس میں شیخ شریف صاحب نے پیس کانفیس کر رہے تھے اس پر انہوں نے بڑی بوٹ چینل کیونکہ ملکان مزیرا رہا اس کے عورت ہے ان کے ریپورٹر کو بڑا سناب کیا اس پر ذاتی احرار کیا اس قسم سے روئیوں کی سامنے آ رہے ہیں تو کیا کہیں چاہیے میں تو یہ کہہ میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر پہ اگر اسلامباد پولیس ایکٹ نہ کرتی تو پھر اسلامباد پولیس کو کسی کی اپلیکیشن پر ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلامباد کے کسی شہری کے کسی بچے کو کسی فیملی کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی تھریٹ دیتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی دھمکی دیتا ہے تو پھر اسلامباد پولیس ایکٹ کرے جب اس کا دل کرے جب خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے دیکھیں نا انتشال انسٹیگیشن سیڈیشن بغاوت آپ کیوں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پنجاب حکومت سے استیفہ دے دیں تو وہ تو لگنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ استیفہ دے دیں کس پہ خصہ نکال رہے ہیں الیکشن کمیشن تھے تو الیکشن کمیشن نے ایک طریقے سے اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے اپنا آئینی قانونی رائٹ استعمال کرتے ہوئے دے دی اپلیکیشن اس پہ اسلامباد پولیس نے جس نے وہ کوئی بھی ہوتا وہ آج فواد چودری ہے جس کا سلپ کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ آپ میں نے کیوں دکھایا ہے اس لیے دکھایا ہے کہ یہ ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا کہ یہ سیاست نہیں ہے اس سلسلے کو اگر نہ روکا تو میرے بچے آپ کے بچے آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں ہم نے تو بھکتا ہے لیکن ہم نے اس کو سیاست سمجھ کے بھکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کون چاہتا ہے کہ اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی گرفتار ہو کون چاہتا ہے اس کی بہنوں کو ہسپتالوں میں گسیٹا جائے اور جیلوں میں ڈالا جائے کون جاتا ہے ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گسیٹا جائے کہ آج ختیجہ شہباز پیش ہو رہی ہے آج اور آوازیں لگائی جائیں اور یہ لوگ تھٹھے لگاتے تھے یہ لوگ پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ بلکل ٹھیک ہوئے کہ اگر ختیجہ شہباز کے گھروں کے اندر نیپ کے لوگ گھسکے ہیں تو بہت اچھا ہوا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا مسلم لیگ نون نے تو یہ بات نہیں کی نہ نو مہینے کچھ اس طرح کا کا عرفان صدیقی صاحب کی بیگم کو دھکے مار کر رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے توڑ کر گیٹ توڑ کر ان کی بزرگ بیگم کو دھکے مار کر ان کے بیڈروم میں پہنچے وہ نائٹ سوٹ میں تھے ان کو گرفتار کیا اور ان کو جیل میں ایدھر ہڈیالا جیل میں ڈالا کیوں ڈالا اور کیا کیس بنایا تھا کہ جو ان کا قرائے کا گھر ہے وہ گھر کی جو ڈیڈ ہے وہ پتہ نہیں پچھلی ڈیٹ کی ہے یا وہ اگلی ڈیٹ کی ہے یا وہ کیا ہے کچھ نہیں پتا تھا اور جی اتنے بزدل تھے کہ جب میں ان کو لینے گئی ہڈیالا جیل عرفان صدیقی صاحب کو جب میں ان کو لینے گئی تو وہ اللہ معافی دے ہڈیالا جیل کی جو سیکیورٹی تھی وہ ان کو مین دروازے سے ان کو رہانی کیا ان کو موٹر بائیک پہ بٹھا کر ساتھ دو سپائی موٹر بائیک پہ بٹھا کر ان کو پیٹرل پمپ کے اوپر چھوڑ کے گئے پچھلے دروازے سے بھئی آپ نے گرفتار کی ہے عرفان صدیقی صاحب کو کسی جرم میں بھی گرفتار کی ہے آپ ان کو رہا کیا سامنے سے لے کر جائیں ان کو ان کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ گئے تاکہ ہم لوگ دیر سے پہنچیں اور اتنی جرت نہیں تھی یہ یہ ہم نے سہا ہے آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک طرف عرفان صدیقی صاحب کی تصویر ہے ایک طرف یہ کہ یہ موازنہ نہیں کریں یہ کریں گے تو اس میں نہ میں بچوں گی نہ آپ لوگ بچیں گے نہ ہمارے بچے بچیں گے نہ آج یہ کوئی بھی اگر طاقت استعمال کر رہا ہے کوئی بھی اگر یہ اختیار استعمال کر رہا ہے یہ خطرناک ہے اس ملک کے معاشرے کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کے سسٹم کے لیے جی میں نے پہلے اس کے کنڈیم میں نے پہلے کر دی ہے کہ گالیاں دے رہے ہیں ریپورٹر کو ان کو ان کو ان کے ساتھ بتمیزیاں کر رہے ہیں جہاں بھی مل رہے ہیں وہ آہ فواد چودری صاحب کو گرفتار کر دی ہے وہ چپیڑے مار رہے ہیں پولیس کو وہ پولیس اہلکاروں کے مو پہ چپیڑے مار رہے ہیں ایک منٹ تارک سمہر صاحب میڈم یہ بتائیں آپ نے بھی ذکر کیا امران خان صاحب نے آخری علام محسن نمکی صاحب پہ لگایا کہ بھی ان کی وجہ سے بھی حکومت لئی وہ ماضی میں ایک پینتیس پنکچر کا بھی بڑا ذکر کرتے تھے اس پہ بعد میں کہا کہ یہ تو میں نے حضرہ مذاق پاک دی تھی تو کیا وہ ملک کو حضرہ مذاق کے طور پہ چار سال چلاتے رہے ہیں دوسری بات میں آخری پہ پہ پوچھنا چاہتا ہوں نیائے لاجمی صاحب ہو گئے تلال چوردے صاحب ہو گئے دانیال صاحب ہو گئے ان کو پانچ سال کے لئے ڈسکوالیفائی کیا تھا انہوں نے بھی سیمیرل اسی طرح کی گفتگو شید کی تھی کہ صرف آ چوری صاحب نے کیا شاید ان کی گفتگو کم تھی اس سے وہ اردم کی بین و سور میں انہوں نے گفتگو کی تھی تو یہ کاملین جو ہے ان کے لئے ڈیفرنٹ تھا ان کے لئے ڈیفرنٹ تھا دیکھیں اکتلال چودری دانیال عزیز دونوں کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اپنے ہلکوں سے ڈسکوالیفائیڈ اپنی سیاست سے ڈسکوالیفائیڈ سپریم کورٹ کے فیصلے تھے اور کیا بات کی تھی بچوں کو گالیاں دی تھی اہل خانہ کو دھمکیاں دی تھی کہ تم نکل کر دکھاؤ ہم تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے میں اپنے ہاتھوں سے پانسیاں دوں گا میں موچوں سے گسیٹ کر لے کر آوں گا اور رانہ سناولہ کو جیل میں ڈال دیں گے میں کس کس بات کا آپ کو ذکر کروں میں کس کس بات کو آپ کو بتاؤں دل دکھتا ہے کہ ہم نے یہ بکتی ہیں چیزیں تلال چودری دانیال عزیز کو سپریم کورٹ نے کیوں نہ آہل کیا تھا وہ فیصلہ پڑھ لے نا اور انہوں نے کیا کہا تھا فیصلہ دیا نا دانیال عزیز اور تلال چودری نے گالیاں دی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دھمکیاں دی تھی ان کے ججز کو دھمکیاں دی تھی ان کے اہل خانہ کو اس فیصلے کے بعد بھی مجھے بتائیں یہ کہا تھا کہ مجھے تم ہمیں تم ڈسکولیفائی کرو گے تو میں تمہیں دیکھ لوں گا تم باہر نہیں نکل سکو گے اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکو گے یہ کہا تھا دانیال عزیز اور تلال چودری نے قانون کا فیصلہ تھا غلط تھا ٹھیک تھا فیصلہ تھا وہ ڈسکولیفائی ہو گئے نواز شریف کو ڈسکولیفائی کیا ان کو اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹایا اہل خانہ کو گلیاں دی تھی کہا تھا تم نکلو بار تو میں تمہیں دیکھ لوں گا یہ کس قسم کی گفتگو ہے یہ کس قسم کی باتیں ہیں عدالتوں میں پیش ہوئے اپنے جواب دیئے اپنے چالیس سال کے حساب دیئے ہر عدالت میں ایویڈنس کے ساتھ اپنے قدمے لڑے آپ تو ابھی پیش ہی نہیں ہوئے جہاں آپ سکائپ کے ذریعے پیش ہوئے اس نے کہا آن جی میں نے پاکستان کی عوام کے شوکت خانم کے پیسے بورڈ کی اجازت کے بغیر ہاؤسنگ سوسائٹی پرائیوٹ میں انویس کیے تھے پہلا سکائپ پہ اپیرنس جو ہوئی ہے اس میں یہ پہلا اطراف ہے یہ اطراف ہے اور بورڈ کو نہیں بتایا تھا پھر آگئے پیسے واپس بورڈ کو پتا چل گیا تو ٹھیک ہے چل گیا پتا پھر وہ جو پوچھ رہا ہے وکیل وہ جو جرہ ہو رہی ہے اس کو اس کو انٹیمیڈیٹ کرنا شروع کر دی عدالت کے اندر یہ پہلی پیشی ہوئی ہے جس میں ایڈمیشن ہے دوسروں کو کہو چور ہے یہاں زکاة چوری کر کے ایڈمیٹ کر رہے مان رہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ترجمہ لگ جاتا ہے جی زکاة کا وہ جو چیارٹی کے پیسے ہوتے ہیں وہ انویسمنٹ ہو جاتی ہوتی ہے ہو جاتی ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے بے وکوف بنانے کی ضرورت نہیں لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی انویسمنٹ بورٹ سے اجازت لے کے جہاں جاری ہوتی ہے وہ پورا قائد و زوابت کے ساتھ اس کے پورے ریکارڈ کے ساتھ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اینول سٹیٹمنٹ سے پیسہ غائب ہے اور کہاں لگا ہے کس کی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں لگا ہے کس کی اجازت سے لگا ہے کتنے پیسے لگا ہیں کتنا ریٹ آف ریٹرن ہے یہ پاکستان کی اوان اس میں میری فنڈ ریزنگ بھی شامل ہے شوکت خانم کے اندر میں نے تو اجازت نہیں دی تھی کہ امران خان صاحب پرائیوٹ ہائسنگ سوسائیٹی میں یہ پیسے لگا دیں لوگوں نے اپنی چوڑیاں دی تھی اپنی زندگی کی کمائی دی تھی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں لگانے کے لیے دی تھی یہ اس ہر شخص کے مجرم ہے جس نے کانٹریبیوٹ کیا ہے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے اندر یہ پاکستان کی عمام کا پیسہ تھا یہ اس جذبے کا پیسہ تھا یہ وہ جذبہ تھا جو آہ کینسر ہسپیٹل کے لیے پاکستان کی عمام نے دیا تھا آپ نے وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں اور ایڈمٹ کر رہے ہو وہ کہتا ہے ہاں کی تھی فورن فنڈنگ ہاں منگائے تھے اپنے ملازمین کے نام پہ پیسے ووٹن کرکٹ کلپ کے کیا ہو گیا تو کر مجھے ڈسکولیفائے یہ رویہ ہے وہ کہتا ہاں کی تھی توشہ خانہ کی گھڑی بیچی تھی اپنی پالسی کے خلاف بیچی تھی کیا ہو جاتا ہے اگر توشہ خانہ کی گھڑی خالی توشہ خانہ ہی تو ملے یہ بیان ہے یہ رویہ ہے کہ آپ کریں مجھے ڈسکولیفائے توشہ خانہ پہ میں دیکھ لوں گا تمہیں میں تمہارے بچوں کو دیکھ لوں گا یہ کیا ہے یہ کس قسم کی ازادی ہے رائے ہے کون سا قانون ہے جو پاکستان میں اس قسم کی ازادی اور اس قسم کی اس کی اجازت دیتا ہے آپ پہ الزام لگا ہے ایویڈنس موجود ہے عدالتوں میں آپ اپنا جواب دیں جی ازاد بھروکن تک صاحب میں ہم آپ نے بات کی میاں صاحب کی تلال کی بات کی بامیال میں نے حال کی حکومت اس وقت مسلم نواز کی آپ کی تھی تو وہ کون تھا جو ان کو سزائے جلوارہ تھا یا آج بھی آپ دیکھا جائے کہ پچھلے دور کے اندر ساد رفیب کو شارف اکران باسری کو آپ سمجھتے ہیں کہ یا آج کے دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ حکومتیں ہی کر رہی ہیں یا ان کے پیچھے کسی دور کا دوسرا آپ وزیر طلاح ہے پاکستان انڈیا نے پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی وزیر خارجہ کو بھی دعوت دی ہے انڈیا نے کی لیکن دوسری طرف کل پاکستان نے ویزے جاری کی ہیں بیسبر ٹیم کو اور انڈین سکورٹی ہلکاروں نے واغہ بارڈر پہ رکا ہوئے انڈین ٹیم کو پانچ گنٹوں سے کیا کہیں پہلے جو سیکنڈ والی بات ہے اس کے بارے میں میں زیادہ جانتی نہیں ہوں لیکن اگر آپ کو اس کی انفرمیشن چاہیے تو میں ضرور ہاں جی آ یہ کس کی پریس یہ کس کی ایف آئی آ رہا ہے ایسی پی کون سا دارا ہے ایسی پی نے اغوا تو نہیں کیا اس کو طیبہ گل کو اغوا تو نہیں کیا کیڈنیپ تو نہیں کیا پیٹ میں گولیاں تو نہیں ماری صحافی افسار عالم کو گولیاں ماری تھی نا پیٹ میں لگی تھی اصد تور کی پسلیاں توڑی تھی نا اس وقت وزیر اطلاعات کیا کہتا تھا بالکل ٹھیک ہوا ہے کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس قسم کی ازادی کی حامید میر صاحب کا ٹویٹ یاد ہے فواد چودری صاحب کا کیا ٹویٹ کیا تھا میں دورا بھی نہیں سکتی سکریم پہ میں بول بھی نہیں سکتی جو میرے بارے میں کہا میں تو اس طرف جائے نہیں رہی کیونکہ میں سیاست میں یہ اس پورے کیس کو سیاسی کرنا ہی نہیں چاہتی تو یہ الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر ہے کوسار تھانے میں آئین کے مطابق قانون کے مطابق درجہ اس کے اوپر اسلام آباد پولیس نے ایکشن کیا ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی کوئی بھی یہ ایسی اپلیکیشن دے گا کہ فلانا شخص جو ہے وہ میرے بچوں کو دھمکی دے رہا ہے گالی دے رہا ہے مجھے اٹیک کر رہا ہے میرے گھر والوں کو اٹیک کر رہا ہے میرے علی خانہ کو اٹیک کر رہا ہے تو اسلام آباد پولیس ایسے ہی ایکٹ کرے گی آخری صورت پولیس جی مرزا سلیمی صاحب میڈم یہ بتائیے گا کہ جو فضا دو سباہی ساملیاں تحلیل ہونے کے بعد بنی اور جس طرح اب وفاق میں آہ تمام اسلیفے پی ٹی آئی کے منظور کیے جا چکے ہیں تو جو عام انتخابات ہونے ہیں اور اس سے پہلے دو صوبوں میں انتخابات ہونے ہیں تو کیا جو موجودہ فضا ہے جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ایف آئی آر درست کروائی گئی ہے تو کیا یہ ایسے سینیریو تو نہیں بن رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس تمام انتخابی پراسس پر ادم اتمان کا اضار کرتے ہوئے ادم اتمان کا اضار کرتے ہوئے کسی بائی کارٹ کی طرف چلی جائے کیا یہ ایک سیاسی نظام جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک کی طرف نہیں پڑھڑا سیاسی نظام کسی قسم کے ڈیڈ لاک کی طرف نہیں پڑھڑا حکومت ان کی تباہ کیوی معیشت کو ٹھیک کر کے پاکستان سے الیکشن میں جائے گی اور میں ختم کرنوں یہ مچائیں گے شور یہ چاہتے ہیں معاشی تباہی یہ چاہتے ہیں ان کا انفینشڈ اجنڈا کیوں نہیں کامیاب ہوا چار سال یہ چاہتے ہیں جس ملک کو دو اشاریہ چار فیصد پہ مہنگائی کو اٹھارہ فیصد سولہ فیصد کر کے گئے تھے اس کو تو ڈیفالٹ کرنا تھا انہوں نے یہ تو یہ سب کام یہ سرنگیں بچھا کر گئے تھے یہ چاہتے ہیں ملک انہوں نے چار سال کام نہیں کیا اس وقت بھی political instability تھی ملک کے اندر اور آج بھی یہی چاہتے ہیں آئین کے مطابق انہوں نے استیفے دیئے انہوں نے اپنی اپنے پارلمان سے بھی نیشنل اسیمبلی سے بھی استیفے دیئے کیونکہ تب یہ imported parliament تھی اور انہوں نے پنجاب اسیمبلی سے بھی اپنی اسیمبلی توڑی ہے انہوں نے kpk سے بھی اسیمبلی توڑی ہے سی ایم پنجاب تانیات ہو چکے ہیں آئین اور قانون کے مطابق اور kpk میں بھی ہو چکے ہیں ملک میں کوئی سیاسی deadlock نہیں ہے ایک گھنڈے اور ایک سیاستدان میں فرق ہونا چاہیے اور یہ جو دھمکیاں گھنڈا گردی یہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کوئی سیاسی deadlock نہیں ہے سیاست اپنا کام کر رہی ہے حکومت کا ایک اجنڈا ہے کہ ان کی تباہ کیوی معیشت کو ان کا سائن کردہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر مہنگائی ہے اس سب کو انشاءاللہ جو عوام سے وعدہ کی ہے اس کو پورا کریں گے عوام کی حالت کو بہتر کریں گے اس ملک کو واپس ترقی کی ڈگر پہ جہاں چھ اشاریہ دو فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے اگر یہ عمران پروجیکٹ نہ آتا تو آج ملک دس فیصد کے اوپر جو ورل بینک کی پیڈکشن تھی ملک ترقی کر رہا ہوتا اس لیے آپ بالکل عوام فکر نہ کریں مشکل حالات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے یہ مشکل حالات جنہوں نے پیدا کیے آج وہی اس ملک کی اندر ادم استقام چاہتے ہیں کیونکہ یہ وہ چاہتے ہیں یہ ملک ٹھیک نہ ہو انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی کیا ہے پہلی دفعہ نہیں کیا یہ تجربہ کاری ہم نے ان کی طرح چار سال نہ لائک نہ اہل چور مافیا ملک پہ فورن ایجنٹس جو مسلط تھے ہم ان کی طرح نہیں ہیں ہم نے اس ملک کو ترقی دینے کا ہمیں تجربہ بھی ہے ہماری نیت ہمیشہ پاکستان کی عوام کو نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ مہنگائی کم کرنے کی اور روزگار دینے کی اور نوجوان کو روزگار دینے کی نہ صرف باتیں نہ صرف ترجمانی بلکہ عملی طور پر جب جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے ہم نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے مہنگائی کم کی ہے ترقی دیا ہے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جب یہ شخص دی چوک میں بیٹھ کر اس وزیر آزم کو گلے سے گسیٹنے کی بات کرتا تھا پولیس والوں کے سروں کو ڈنڈوں سے توڑتا تھا اس وقت بھی وہ شخص بجلی کے کرخانے بنا رہا تھا جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر بجلی ہے ناظرین وفاقی وزیر اطلاع تنشریات مریم اورنگ زیب نیوز کون